موسیقی نمسکار سواگا تھے آپ سب کا ہمارے خاص کارکرب میں اور آج ہم چرچہ کریں گے راج صبح سے بیمہ تھنشودھن ودہیک دوہزار اکیس کو پاس کیا کیا ہے اس سے پہلے جو سیما تھی فڈی آئی کی یعنی بیمہ شیطر میں جو ودیشی کمپنیاں ہیں وہ سیدھے 49 فیزدی تک نویش کر سکتی تھی لیکن اب اس سیما کو 49 سے بڑھا کر 74 فیزدی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں یہ سیما ہوا کرتی تھی 26 فیزدی جب اسے 49 فیزدی کیا گیا تھا اور جب 26 سے 49 فیزدی کیا گیا اس سیما کو تب یہ کہا گیا کہ قریب 26 ہزار کروڑ کا نویش اس سیکٹر میں ہوا ہے اور کچھ اسی طریقے کی امید اب سرکار کو ہے کہ جب اس سیما کو 74 فیزدی تک بڑھایا جا رہا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک بڑا نویش آئے گا بڑی سانکھا میں روزگار ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو سہولیت ہوگی عام بیمہ لینے والے وقتیوں کو اس میں اضافہ ہوگا یعنی کی نئی طریقے کی سکیمز اور اس میں بینیفٹس نظر آئیں گے تو آج کارکرم میں سمجھیں گے کہ اصل میں اس کی ضرورت کیوں ہے اور 1999 کے بعد جب سے بیمہ شیط میں پرتیکش ودیشی نویش کو کھولا گیا ہے اس کے دروازے کھولے گئے ہیں اور دیرے دیرے جو ایف ڈی آئی کی کیپ تھی یعنی کی اوپری سیما تھی اس کو بڑھایا گیا ہے اس کا اثر اس بیمہ شیط پر کس طریقے سے نظر آیا ہے اور اب 74 فیزی کی اپر لیمیٹ کے ساتھ ہم کیا امید کر رہے ہیں کیا لقش ہیں اور کس طریقے کی چنوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ دو خاص ممان جوڑ رہے ہیں اس چرچہ میں ہمارے ساتھ کنسلٹنگ ایڈیٹر دو بزنس چینڈر سے شمہ بھٹا چارجی ہے آپ کا شمہ بہت بہت سواگت ہے اور ساتھ ہی ڈکٹر سبھا شند پانڈے سر ہمارے ساتھ ہیں جو کی پور وشید سچی ہو وانی جی ردیوک منترال ہے بھارت سرکار سر آپ کا ہوئی سواگت ہے شروعات میں پانڈے سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 1999 کا دور جبکی پہلی ونڈو پہلی کھڑکی کھلی بیمہ شیطر میں ایف ڈی آئی کو لے کر اور آپ 2021 جب ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کھڑکی 74 فیزدی کی پہنچ چکی ہے کیسے دیکھتے اس سیکٹر میں ویدیشی نویش کی ضرورت اور بار بار اس کیپنگ کو بڑھانے کے پیچھے کے مقصد اور لکش کو کبیندر جی اس کے لیے اگر ہم دیکھیں جو انشورنس ریگولیٹری آثورٹی کی جو ابھی سب سے تاجی ریپورٹ ہے 19-20 کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انڈیا کا لائف انشورنس میں برڈ میں 88 دیشوں کا جو ادھیان کیا گیا تو لناتہ کا ادھیان کیا گیا تو اس میں لائف انشورنس میں دسویں پوزیشن ہے اور نون لائف انشورنس میں جنرل انشورنس میں پندرہویں پوزیشن ہے جبکہ ہم دنیا کی ایک بڑی ایکانومیز میں ہیں اور ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو ابھی انشورنس سے ونچت ہے اور ہمارے اس میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو 49 پرتیشت کی لیمٹ ہے تو اس میں اگر لائف انشورنس کمپنیز کو دیکھیں پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ہماری ان میں ابھی بھی انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ انڈسٹری ہوئے قریب 37.4 پرتیشت ابھی ہے تو ابھی بھی کچھ کمپنیوں میں انچاس پرتیشت سے کم ہے اس میں گنجائش ہے اور اگر ہم جنرل انشورنس کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں 28.18 پرتیشت ہے جنرل انشورنس میں اور جو ہیلتھ انشورنس ہیں جو پوری طرح سے ہیلتھ کا انشورنس کرتی ہیں اس میں قریب 30 پرتیشت ہے تو ابھی بھی کئی کمپنیاں ایسی ہیں انشورنس کی جن میں انچاس پرتیشت کی پوری جو ہے اس کی ابھی گنجائش ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہمارا جو انشورنس کا پینیٹریشن ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اگر انشورنس پینیٹریشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پریمیم بیا جاتا ہے وہ جی ڈی پی کا پرتیشت کے طور پر یہ انتراستی تلنا کی جاتی ہے تو اس میں جو لائف انشورنس میں ہے وہ 2001 میں 2.15 پرتیشت سے بڑھ کر 2019 میں 2.82 پرتیشت ہوا اور نان لائف انشورنس کو دیکھیں تو وہ 0.56 پرتیشت سے بڑھ کر 0.94 پرتیشت ہوا تو یہ ابھی بھی جو ہے انشورنس پینیٹریشن اور اسی طرح سے اگر پر کیپٹا دیکھیں تو 2001 میں 9 ڈالر تھا لائف انشورنس وہ ابھی 58 ڈالر ہے اور نان لائف قریب 2.4 ڈالر تھا وہ ابھی 19 ڈالر ہے تو خاص طور سے نان لائف انشورنس کے میں کافی گنجائش ہے دنیا کو دیکھ تے ہوئے جہاں پچاس پرچاس پرتیشت ہے لائف اور نان لائف میں ہمارے یہاں لائف انشورنس کا کوریج 75 پرتیشت ہے اور نان لائف کا 25 پتے ہے تو یہ آکڑے یہ ہمیں بتاتے ہیں ایرڈا کی ریپورٹ کے کی ابھی انشورنس میں بہت گنجائش ہے اور چونکہ انشورنس ایک long term بزنس ہے اس میں جو رسک ہیں وہ خاص طور سے لائف کے وہ لمبے سمیہ تک چلتے ہیں تو اس میں بہت capital کی ضرورت ہوتی capital intensive operation ہے تو اس لیے یہ جو قدم اٹھا گیا ہے اس میں دو سنشورن کیے گئے جو بجٹ بھاشن میں بتائے گئے تھے 49% سے بڑھا 74% کیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے پرافدان بھی کیے جائیں گے تاکہ جو ایسی 44% بھاگی داری والی بھی کمپنیاں ہوں ان میں بھی کس پرکار سے بھارتی 50% بھارتی ہوں جو اس کے management میں ہوں ان سب کے لیے تو ان سب کے لیے میں نے ویت منتری جی نے بھاشن میں کہا سرکار کو دی گئی ہے کہ کن شرطوں پر یہ ویدیشی پونجی اس چیتر میں آئے گی سر ایک سوال جیسے کہ آپ نے خود کہ سیکٹر میں ابھی بھی جو موجودہ ہے 49% فیزی کا پر لیمیٹ اس سے کافی نیچے نظر آتا ہے جو ابھی فڈی آئی ہے اگر دیکھیں تو اگر اس بریکٹ تک ابھی ہم نہیں پہنچ پا ہیں تو ایسے میں 74% کے آپر بریکٹ کو 44% لے جانے کے پیچھے کا کوئی خاص مقصد یا پہلے ہمیں 49% فیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر اپڈی آئی آ رہا ہے اس سے اوپر جانے کی چانسز امید بنتی ہے تو ہم اس بریکٹ کو 74% تک لے جائیں دیکھئے ایسا ہے کہ جو لائف انشورنس میں ہے وہ لائی سی اکیلی پبلک سیکٹر کمپنی ہے اور اس کے علاوہ 23% کمپنیاں پرائیویٹ ہیں اور نون لائف میں چار پی ایسیو کمپنی ہیں ان کے علاوہ 21% پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اور سٹینڈالون ہیلت انشورنس کی ساتھ کمپنیاں تو جو ابھی میں کہا کہ یہ انچاس پرتیشت سے کم ہے وہ انڈسٹری کا ایوریج ہے اس کا مطلب یہ جو 23% کمپنیاں جیسے لائف انشورنس کی ہیں تو اس میں سے 23% میں ہو جاتا ہے کہ درجن بھر پندرہ میں انچاس میں پورا انچاس ہو چکا ہے اور اس سے آگر گنجائش نہیں تو اس لیے یہ سن شودن کی آوش اکتا ہے شببہ کیونکہ جب بھی ہم FDI کھولنے کی بات ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کے پاکشمن تک دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے خلاف یا اس کے ویروض میں کھڑے ہوتے ہیں سن صد میں نے دیکھا کہ راج صبح میں جب اس پر چرچہ ہو رہی تھی سوال یہ کی FDI میں ودیشی نویش کو بڑھانے کی ضرورت محسوس کی ہو رہی ہے کیا ہمارے پاس موجودہ کمپنیاں یا جو اب تک انچاس ویزدی کی اپر لیمیٹ بہت انٹریسٹنگ سوال ہے آپ کا سب سے پہلے میں اس میں ایک کریٹ چاہوں گا کہ ابھی جو آپ لوگ جو آنکھرے کیا ڈسکشن کر رہے تھے سبھاشند جی اور آپ مل کر کی FDI 49% تک ویلیمیٹ ہے اس کا پورا اپیوگ نہیں ہوا ہے وہ آنکھرہ سب سے پہلے میں کافی اس پر کافی لمبا ڈسکشن چل رہا ہے بہت سارے جگہ پہ اور اس سے جڑا ہوا ہے کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں سوال کی FDI کا 74% کرنے کا ضرورت کیوں فیل کیا جا رہا ہے ضرورت کیا ہے اگر اس حالت میں دیکھے دو باتیں ہیں جب ہم نے 1999 میں FDI بات میں نہیں آیا تھا وہ یہ ہے کہ insurance sector بیما شیطر ایک ایسا شیطر ہے جہاں پہ capital سب سے زیادہ ضرورت ہوتا ہے بینکنگ شیطر میں اتنا ضرورت نہیں ہوتا جتنا بیما شیطر میں ہر policy لکھنے کے لیے بیما company کو extra capital کا پرابدان کرنا پڑتا ہے یہ سے پہلے تو کھولنے کی ضرورت کیوں تھی تو اس وقت بھی میروترا committee نے یہ کہا تھا کہ بھارت بیما company کے پاس لائیسی کو چھوڑ کر ہم non life کی بات کرنے پہلے ان کے پاس capital نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے کہ جتنا بیما کا ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے رہی بات کہ اگر نہیں ہے تو وہ FDI کیوں نہیں لارے اب 49% کا ہی تھا باہر سے جو company ان کے ساتھ tie up کیے ہیں اور سارے company life میں ہو یا non life میں ہو کہ ہی سے tie up کیے ہیں ان کے آنکھ لو کھ دیکھیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی company کو 49% میں ویدیشی company کو management control نہیں ملے گا کوئی بھی company باہر سے management control کے بینا 26% میں جب آپ پریزنس مل جاتا ہے اور profit مل جاتا ہے profit شیرنگ تو 26% سے چھوٹ دینے بھی کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوا جو آپ بات کر رہے جو سباشن نجی بات کر رہے بلکل صحیح ہے اور وہ ایوریج اس لیے نیچے ہے کیونکہ زیادہ تر کمپنیاں باہر کے جو پارٹنرز کے ساتھ وہ extra capital دینے کے لیے راضی نہیں ہے جب تک چاہیے تھا تو اس لیول پر جانا چاہیے تھے جہاں پر FDI کے لیے کمپنیوں کے پاس management hole کرنے کی پاور ہو بلکل اور اسی لیے ہی 74 میں آنا آج بہت ضروری ہے آپ 51% بھی کر سکتے تھے لیکن وہ کیوں نہیں کر سکتے اس کے بات میں بات بات کرتا ہوں تو management 50% سے زیادہ ان company کے پاس جانا ضروری ہے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ company میں FDI کا دور شروع ہوگا وہ جو gap جو ہم دیکھ رہے تھے وہ gap کی بھر پائی ہوگی اور company تب پیسے لے کے آئیں گے کیونکہ ان کے پہلے کوئی dominant partnership ان کو مل رہا ہے تو 51% کی ہو 74% تک جائے اگر 51% رہے گا تو اس میں بہت سارا چیزیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا sleeping partner لے آئے گا کوئی دوسرا type کا آ جائے گا management میں بہت سارا type کے عجیب عجیب سے structures تیار ہو جاتے ہیں simplicity یہ ہے کہ 14% لے کے آئے جو بڑے company ہیں وہ لا سکتے ہیں اور لائیں گے بھی دوسری چیز آپ دیکھیں گے اس میں بہت بڑا چیز جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کی ویما company کیوں نہیں کر پائے ہیں اور کیا ضرورت تھا تو اس کا دوسرا پیل ہے کہ اب سوال سوال دیتا دے رہے تھے بہت انٹرسٹنگ ڈیٹا 23 company insurance sector میں جنرل میں life insurance company کو چھوڑ 24 ہیں non life میں ہلتھ والے company کو الگ کر رہا ہوں اتنے company ہونے کے با وجود ایک لوگ کے من میں سچ میں دھارنا آئے گا کہ اتنے سارے بیما company تو ہیں تو آخر یہ کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے وہ بھی ایک data سبح ڈیٹا جی دے رہے تھے کہ بھارت کا insurance penetration ہے وہ اسی دیشوں کے مقابلے کہیں کم ہے اور وہ آپ کسی طرح دیکھیں ڈیولپٹ ایشیا ڈیولپٹ کنٹری ہوں کیوں بھارت کے لوگ بیما نہیں لے سکتے بیما ضرور لے سکتے ہیں لیکن بیما دینے کے لئے کوئی آئے تو بزار میں یہ کمپنیاں اپنے capital سیمت capital کو لے کر صرف اتنا ہی بیما کا پرسار کر رہے تھے جتنا ان کے اس چھوٹے سے دائرے میں آتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے اور 23 24 اتنے سارے کمپنیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن یہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے تو سیکٹر میں دوسرا چیز جو ضرورت ہے وہ ہے مرجرز اور ایمیل گمیشنز بڑے کمپنیاں ہیں اور لوگوں کو موڑا موڑی سمجھ میں آتا ہے بیما ایک ایسا چیز ہے جو لانگ ٹرم ہے بہت دنوں کے لئے مجھے لینا ہے تو اس کمپنی سے میں شروعات میں ہم نے صحیح کیا کہ بہت کمپنی کھول دیا جگہ لیکن چھوٹے کمپنی آئے اپنی چھوٹے چھوٹے ایمیشنز لے بڑے نہیں ہمارے جو ضرورت تھا بیما ساری جگہ پر پر ساری ہو جائے آپ دیکھیں گے ایک بہت بہت چیز کہ جب سٹارم کمپنیاں زیادہ دکھی نہیں ہوتے ہیں وہ دکھی کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیما کیا ہی نہیں ہے تو اس لئے جب جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس ڈیزاسٹر میں سرکار بھرپائی کرتے ہیں لیکن بیما کمپنیاں زیادہ بھرپائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جگہ پہ بیما کنٹرول کو لے کریں کہ انچاس فیزی سے زیادہ یہ چوہتر تک جانے کی ہمیں ضرورت کی اوپر رہی ہے پانڈی سر اگر میں سرکار کی منشاہ اور جو اب تک جانکاری ہے راجصبہ سے پاس ہے مہر حالانکہ لوگ سبھا اور اس کے بعد راجپتی کی اس میں مہر لگنے کے بعد جب چیزیں سامنے آئیں بورڈ میں مینجمنٹ میں جو کنٹرول ہے وہاں پر آپ فکس کر رہے ہیں کہ بھارتی اوریجن کے لوگ کاری پچاس فیزی ان کا ہول ہونا چاہیے اب سوال یہ کہ اس شرط کے ساتھ کیا ودیشی کمپنیاں چوہتر فیزی کے اپر لیمٹ کا فائدہ اٹھانے کو تیار ہوں گی بلکل آپ نے صحیح اس بات کو اٹھایا ہے کیونکہ یہ جو جب سے یہ فدی آئی آیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ راجنیتک پردرشی میں اس بات کا ہمیشہ ویرود ہوا ہے اور اس کے پیچھے کہیں یہ بھائی تھا کہ جو ودیشی کمپنیاں ہیں ودیشی کیپیٹل ہے وہ اس سیکٹر پر حاوی ہو جائے گا اور کہیں کہیں یہ بھی دیت تھا کہ دیش کا پیسہ باہر چلا جائے گا کہیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں لوگ تو ایکسٹریم بات کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی تک بھی پہنچ جاتے جبکہ دنیا کافی کچھ بدل چکی ہے اور ہم اب بہت سارے کچھتروں میں ایف ڈی آئی کو انوائٹ کر رہے ہیں ہاٹ ڈیسٹینیشن ہے انڈیا اس سمیں ایف ڈی آئی کا تو یہ تو جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ شروع سے ایک رہا ہے بڑا ہی جڑیلا مدہ تو ابھی بھی چوہتر پردیشت کیا ہے لیکن جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ویت منتری جی نے اپنے بھاشن میں ہی کہا جو قانون میں ہے قانون میں ایک رول میکنگ پاور ہے کہ ایف ڈی آئی کس شرطوں پر آئے گی یہ سرکار تیہ کرے گی سرکار اس کے لیے نیم بنائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیٹیڈ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن پاس کیا اور کچھ شکتیاں سرکار کو دے دی کہ یہ آپ ڈیلیگیٹیڈ ہے آپ اپنے حساب سے اس میں کنڈیشن بنا لیکن ویت منتری جی نے بجت بھاشن کے دوران کیا ان کی منشا ہے اس کو اس پسٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ریزیڈنٹ انڈیانز ہوں گے پچاس پتشیت انڈیپنڈنٹ ڈیریکٹر ہوں گے اور دوسری بات پرسنٹیج آف پروفٹ جو ہے وہ جنرل ریزر میں رہے گا جو پیسہ یہاں سے پریمیم میں اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بھارت سے لیا گیا پیسہ بھارت میں ہی رہے بھارت میں ہی نیویش ہو اس بارے میں بھی گے تو جو انشورنس ریگولیٹری آثورٹی کے جو نارم ہیں انویسٹمنٹ کنٹرول ہیں وہ بہت اس بارے میں بہت ہی سپسٹ ہیں بہت ہی سپسیفک ہیں اور یہ دونوں ہی مینجمنٹ کنٹرول اور انویسٹمنٹ کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سنشودن کیا گیا ہے اس میں سرکار کو ایک ہیڈ روم دیا گیا ہے کہ کس پرکار سے وہ انڈسٹری سے بات کر جب رول میکنگ میں آئیں گے تو کس پرکار کا اس میں ریگولیٹری بینفیٹ یا سپیس پروائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک طرف سرکار ہے ایک طرف انشورنس ریگولیٹر ہے دوسری طرف انشورنس کمپنیا ہیں تو کنٹرول اس کے کنٹور کیا ہوں گے تو اطلی جو چیز ہے وہ ابھی اس کے بعد آئے گی رول میکنگ پاور شمع کیونکہ اگر ہم اس ستیتی کو دیکھتے ہیں کہ 74 فیز دی کی اپر لیمیٹ ہے وینیش نویش شک آئے گا آپ کنٹرول پاور مینجمنٹ میں اس کی نہیں ہوگی پروفٹ کا نویش بھارت کے اندر کرنا ہوگا جو خیم وہ اٹھائے گا کس طریقے سے کیا یہ پاسبل دیکھتا ہے کمپنی کے لیول پر کہ وہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو خیم بھی بہار نہیں لے جا پائے مینجمنٹ پر کنٹرول بھی اس کا نہیں ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 74% کسی کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو نیم کسی طرح سے بھی بنایا جائے وہ اس کا کنٹرول ہے وہ کمپنی کمپنی اس کمپنی کے ہی کنٹرول میں ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا آپ نیم کو اتنے دور تک پانڈے جی کہنے کہ آپ نیم کو اتنے دور تک ہی پسار سکتے ہیں جتنا اس دائرے کے اندر کر سکیں گے یعنی کہ کمپنی کا ایفیکٹیو مینجمنٹ اس انشورنس کمپنی جو باہر کا پارٹنر ہے اس کے پاس رہے گا وہ رہنا بھی چاہیے کیونکہ ہم کس لئے اس کمپنی کو بلانے ہیں دو چیز سے ایک ٹیکنلوجی اور ٹیکنلوجی سچ میں انشورنس میں بہت فرق لاتا ہے لگتا ہے کہ انشورنس ایک بیما ہے وہ بیما میں ایک بیما کا پالیسی لگ دو لیکن اس کے پیچھے بہت بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے ٹیکنلوجی کا وہ ٹیکنلوجی بھارتی افضاتر کمپنیوں کے پاس نہیں ہے اور وہ ابھی یہ کووید میں پرتیز بھی بہت دوسری بات یہ ہے کہ کی منجری پرسنل شد بھی انڈیان اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ انڈیان ان کے ایمپلوئیز نہیں ہے تو بیسیقلی یہ جو رول لائے گیا یہ کوئی عجیب رول نہیں لائے گیا یہ صحیح رول لائے گیا کیونکہ ٹیلیکوم شتر میں بھی جب 74% کیا گیا تھا تو تب بھی موٹا مونٹی یہ steps لائے گئے تھے اور in فاٹ نٹ ٹیلیکوم بہت سارے جس سیکٹرز میں 74% کیے گئے آج کل بھارت جو باہر سے آئے ہیں ان کو اس میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہوئی ہے تو اس لئے بھارت یہ کمپنی رہیں گے بھارت کی ان کے پاس کنٹرولنگ پاور نہیں رہے گا یہ مشکل نہیں ہے تو یہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جب آئیں گے تو سب سے پہلے میں جو کہہ رہا تھا کہ اس کمپنی میں سب سے بڑا چیز جو ہوگا وہ ہے مرجر اور امیل گمیشن اس کا دائرہ بر جائے گا بہت سارے کمپنیاں جو چھوٹے کمپنیاں بھی ہیں جو انشورنس خاص کچھ کرنی رہے ہیں ان کے نام آپ صرف کلم میں دکھتے ہیں ان کمپنی چیز ہے اور یہ چیز ہونا چاہی تھا اچھی بات ہے کہ یہ دیر ہو رہا ہے لیکن جب ہو رہا ہے تو بھارت کے لئے ایک بہت اچھا چیز بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی مانیجمنٹ میں ہم کہتے نا کہ ہمارے دیش میں رہنے سے دیش کے اندر رہنا ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہمارے پاس ری انشورنس کا کمپنی ہے جنرل انشورنس کورپریشن بھارتی پربت میں چلتا ہے سب کچھ چلتا ہے لیکن اس کمپنی کو پچھلے سال ریٹنگ کمپنی نے اس کا ڈاؤن گریڈ کر دیا اس کا ریٹنگ ہم ری انشورنس کی وزار میں دنیا میں اپنے آپ کو اہم بھومی کام میں ڈال رکھ چاہتے ہیں کہ ساؤ ایش میں بھارت ہی بنے وہ ری انشورنس کا شیطر تاکہ ہمارے پروسی دیش شیلنگ بھوٹان نیپال بانگلہ دیش اور بھر دور میں جا کے سارے ہمارے دیش میں آکے ری انشورنس کا بزنس کرے لیکن بھارتی مالکہ میں چلتا ہوا جی آج اس قدر حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کا ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ہی انشورنس سیکٹر میں ایک بہت بڑھا فیر بدل کا ضرورت ہے اور وہ فیر بدل ابھی اس بیمہ کے جو نیا جو رولز بنائے گیا ہے جو نیا ایک بنائے گیا ہے اس میں بہت ضرورت تھا اور وہ کام ابھی شروع آئے پانے سر ایک آخری کمین چاہوں گا کیونکہ شبہ نے کہا بیمہ دھارکوں کا trust اور ان کی safety اور security کیونکہ کوئی بھی ویکتی جو انشورنس لیتا ہے بیمہ لیتا ہے وہ long term لیتا ہے آشنکہ یہ کھڑی ہوتی کہ جب ویدیشی کمپنی آئیں گی اور مرزر سے فائدہ ہوگا لیکن آشنکہ یہ بھی رہتی ہے کہ کئی بار پانچ سال دس سال کے بعد جب اس بیمہ کی اثر میں زورت ہے اس وقت تک وہ کمپنی وجود میں ہوگی یا مرچ ہوگی کوئی اور کمپنی ٹیک ور کر چکی ہوگی ایسے بیمہ ادھارکوں کے حد اور ان کی سرکشہ کیسے سلوشت کرنی ہوگی دیکھیں جو ویدیشی کمپنیاں جو جیادہ تر ہیں وہ ہولی اونڈ سبسیڈری یا انڈیان ریجسٹرڈ کمپنی کے طور پر کام کر رہی کچھ ری انشورنس میں جو برانچ موڈ میں بھی کام کر رہی ہیں جو مطلب ویدیش 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 ریجسٹرڈ ہیں ان کی بات نہیں کریں تو ابھی تک کا پچھلے پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس رینج میں ہے تو اس طرح کا concern آج تک نہیں آیا ہے جو شب جی نے بات کی وہ صحیح کہ یہ انشورنس کا بزنس capital intensive بزنس ہے اس میں capital کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنے بڑے بڑے رسک ہیں ہماری agriculture دیکھ 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 تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری per capita income کم ہے تو جہاں bare necessities meet کرنے کی بات ہوتی ہے جب اس کے لئے نہیں ہوتا ہے تو انشورنس ایک second priority ہوتی ہے بلکل لیکن سرکار بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ سرکار کچھ رہت دے گی سرکار کی بھی سیمک سنسادن ہے سیمک شمتائیں ہیں تو انشورنس کو ساتھ میں لکھ جائے آپ دیکھ رہے کہ ہیلتھ میں بھی ہیلتھ انشورنس کی اس طرح سے بڑھے ایک پینڈ ہو تو یہ بھی ایک ہیلتھ پالیسی کا بہت بڑا مددہ ہے اور دوسرے سیکٹر میں بھی خاص سرکار کی جو اس طرح کے رسک سو مینج کرنے کی جو کیپیسٹی ہے انڈین اسٹیٹ کی اس میں اس کو بھی بل ملے گا اور بہت ساری سکینز ایسی آئیں گی جہاں پر سرکار نے کہا کچھ بیما کا کچھ حصہ لابارتی دے گا کچھ سرکار دے گا کچھ شکریہ آپ دونوں میمانوں کا ہمارے ساتھ ایس چرچہ جڑنے کے لئے تو آج کے ہمارے خاص کارکم میں بس ستنا ہی مذکار